ہندی سینیما کے بیتے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ پرتیک نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں نمسکر میں شیشر کرشن شرما بیتے ہوئے دن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج بات منجو کی وہ بہترین ابھی نیتری اور بہت سریلی گائی کا جنہوں نے بطور بال کا لکار فلموں میں قدم رکھا فلم در فلم وہ اپنی چھاپ چھوڑتی گئی اور پھر صرف چھے سال کے اپنے کریئر کی سب سے بڑی ہٹ سال انیس سو چوالیس کی رتن میں انہوں نے ایک بہت اہم کردار نبھایا اپنے ہی لیے دو گیت گاہ کر فلمی دنیا کو الویدہ کہا اور شادی کر کے گھر گرستی سنبھال لی اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ ہم نے انہیں بھلا دیا منجو جی نے پروہات فلم کمپنی کی سال انیس سو انتالیس کی بائی لنگوال فلم آدمی سے اپنا کریئر شروع کیا تھا یہ فلم مراتی بھاشا میں مانوس کے نام سے بنی تھی سال انیس سو چوالیس کی ڈرگ بسٹر فلم رتن کے بعد وہ شادی کر کے فلموں سے الگ ہو گئی تھی میں نے ان کا انٹرویو دکشن ممبئی کے پوش بھولا بھائی دیسائی روڈ کے ان کے گھر پر کیا تھا جہاں وہ اپنے بیٹے بہو کے بھرے پورے پریوار کے ساتھ رہتی تھی منجو جی کے پتا گنگا رام باپو اپنے دور کے مشہور مراتھی رنگ کرمی اور گائک تھے دو بہنوں اور دو بھائیوں میں منجو جی دوسرے نمبر پر تھی ان سے بڑی بہن ویجے مالا تھی اور دو چھوٹے بھائی تھے تریمبک اور بالک رام منجو جی کا جن 6 اکٹوبر 1928 کو ناغپور میں ہوا تھا وہ کہتی تھی پتا جی کو پونہ کی پرباد فلم کمپنی میں نوکری ملی تو ہم سب ناغپور سے پونہ چلے آئے ہیں ہم چاروں بھائی بہنوں کی پڑھائی لکھائی گھر پر ہی ہوئی اور ساتھ ہی میں پرباد فلم کمپنی کے سنگیتکار پنڈت کیشہ و راو بھولے سے شاستری گاین بھی سیکھنے لگی تھی اور تب ہی مجھے فلم آدمی میں کام کرنے کا موقع ملا تھا فلم آدمی کے مراتھی ورشن مانوس میں بھی منجو جی نے ایک گیت گایا تھا ادھر پرباد کی ہی سال 1940 کی فلم سنت گیانے شور میں انہوں نے صرف ابھی نہیں کیا سال 1943 کی نئی کہانی میں انہوں نے ابھی نئے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے ایک گیت آئی آئی اڑن کھٹولے پر اڑ کر ساون کی رانی بھی گایا تھا منجو جی کہتی تھی پرباد فلم کمپنی میں مجھے شیخ فتیلہ، سیتا رام کلکرنی، بابو راو پی اور وی شانتا رام جیسے دگجوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس زمانے میں فریلینسنگ نہیں ہوا کرتا تھا سب ہی کلاکار اور ٹیکنیشنز کسی نہ کسی فلم کمپنی میں نوکری کرتے تھے جیسے میں پرباد فلم کمپنی سے جڑی ہوئی تھی آگے چل کر مجھے پرباد کی چاند اور رام شاستری جیسی فلموں میں بھی گانے کا موقع ملا سال 1944 کی فلم چاند سے ہندوستانی سینیما کی پہلی سنگیتکار جوڑی حسنالال بھگترام کے ساتھ ساتھ ابھی نیتری بیگم پارا نے بھی کریئر شروع کیا تھا منجو جی نے اس فلم میں دو گیت گائے تھے دو دلوں کو یہ دنیا ملنے ہی نہیں دیتی اور آئی آئی مسیبت آئی ان کے چھوٹے بھائی بالک رام بھی ایک ابھی نیتہ تھے اور منجو جی کے گائے یہ دونوں ہی گیت بالک رام پر ہی پکچرائز ہوئے تھے سال 1944 کی ہی رام شاستری میں انہوں نے بیبی شکنتلا کے لیے گایا تھا کیسے کھیلوں کھیل نہیں بھائے منجو جی کے گائے یہ سبھی گیت اپنے دور میں پیہد لوگ پر یہ ہوئے تھے منجو جی کہتی تھی یہ وہ دور تھا جب میری عمر نہ چھوٹوں میں تھی نہ بڑوں میں ایسے میں میرے لیے رولز نکل ہی نہیں پا رہے تھے جہاں تک سوال ہے گانے کا تو پونہ میں رہرسل مجھ سے کرائی جاتی تھی اور ممبئی میں وہی گیت راج کماری یا شمشات بیگم سے ریکارڈ کرا لیے جاتے تھے ایسے میں میرے من میں نراشا پنٹھا اور پرباد فلم کمپنی کو لے کر گصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا لیکن میں کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ میں بندی ہوئی تھی اس زمانے کے جانے مانے ابھی نہیں تھا بین اندریکر منجو جی کے ان حالات سے واقف تھے ایک روز انہوں نے منجو جی کو پونہ سے ممبئی بلایا اور فازلی برادرز سبتین فازلی اور حسنین فازلی کی کسی فلم کے لیے سکرین ٹیسٹ لے کر انہیں مظہر خان سے ملوایا لیکن اس بات کا پتا چلتے ہی پرباد کے بابو راو پائی نے کانونی کاروائی کی دھمکی دے کر منجو جی کا فازلی برادرز کے ساتھ ہوا کانٹریکٹ رد کروا دیا ادھر ممبئی کی ہی این آر دیسائی پروڈکشنز کمپنی منجو جی کو اپنی فلم میں لینا چاہتی تھی ان لوگوں نے کسی طرح بابو راو پائی کو منع ہی لیا اور اس طرح منجو جی نے پرباد سے باہر کی جو پہلی فلم کی وہ تھی این آر دیسائی پروڈکشنز کی گالی یہ فلم بھی سال انیس سو چوالیس میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں منجو جی نے پلی بیک کیا اور ساتھ ہی اپنے لیے ایک گیت بھی گایا ہولی میں کھیلوں گی انسنگ ڈٹ کے اور پھر منجو جی کو اب تک کا سب سے بہترین موقع ہاتھ لگا فلم گالی کے ہیرو کرن دیوان کے بڑے بھائی جیمینی دیوان کے فلم رتن میں انہیں سائیڈ ہیرو واسطی کی بہن کے رول کے لیے چن لیا گیا فلم رتن سال انیس سو چوالیس میں ریلیز ہوئی اور بلوک بسٹر ثابت ہوئی اس کے سبھی دسگیت سپر ہٹ رہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فلم پچھتر ہزار روپے کے بجٹ میں بنی تھی لیکن صرف میوزک کے رویلٹی سے اس نے ساڑھے تین لاکھ روپے کمائے تھے سنگیت کا نوشات کے کریئر کی بھی یہ پہلی ہٹ فلم تھی فلم رتن کے اکھیاں ملا کے جیا بھرما کے چلے نہیں جانا رمجھم برسے بادر وا مست گھٹائیں چھائیں او جانے والے بالم وا لوٹ کے آ لوٹ کے آ مل کے بچھڑ گئی اکھیاں ہائے راما اور جب تم ہی چلے پردیس لگا کر ٹھیس جیسے سپر ہٹ گیت زہرہ بھائی امبالے والی امیر بھائی کرناٹ کی کرن دیوان اور شام کمار نے گائے تھے اور انہی گیتوں کے بیچ تھے منجو کے گائے دو سولو گیت انگڑائی تیری ہے بہانہ اور جھوٹے ہیں سب سپنے سوہانے فلم رتن کی زبردست کامیابی کا منجو جی کو بھی بہت فائدہ ملا ان کے پاس ابھی رہے اور گانے کے بے شمار آفرز آنے لگے لیکن رتن ان کی آخری فلم ثابت ہوئی منجو جی بتاتی تھی اس فلم کی ریلیز کے فوراں بعد فلم کے ہیرو کرن دیوان کے ساتھ میری شادی ہوئی اور مجھے فلموں سے الگ ہو جانا پڑا کیونکہ میری ساس نہیں چاہتی تھی کہ گھر کی بہو فلموں میں کام کرے کرن دیوان بطور ہیرو اور پھر بطور کریکٹر آرٹسٹ فلمیں کرتے رہے رتن کے ریلیز کے بعد انہوں نے خریب تین درجن فلموں میں کام کیا ان کا ندھن اگست 1989 میں ہوا تو اس کے بعد منجو جی کا فلموں سے بچا کچھا رشتہ بھی پوری طرح ٹوٹ گیا پانچ بیٹیوں اور دو بیٹوں کی ماں منجو دیوان کے بڑے بیٹے دیپک دیوان بھولا بھائی دیسائی روڈ پر رہتے تھے جہاں میں نے منجو جی کا انٹرویو کیا تھا منجو جی کا زیادہ تر سمیں دہرادون کے سیلہ کوئی علاقے میں اپنی بیٹی اور داماد کمیشنر وہرہ کے علاوہ شارجہ میں اپنے چھوٹے بیٹے راجیش دیوان کے ساتھ گزرتا تھا منجو جی کا ندھن 93 سال کی عمر میں 11 اکٹوبر 2021 کو ممبئی کے خریب پنویل ستھکت چھوٹے بیٹے راجیش دیوان کے گھر پر ہوا وہ کچھ سمیں سے کڈنی کی بیماری سے جوج رہی تھے تو یہ تھی کہانی ہندی سینیما کے شروعاتی دور کی مشہور لیکن آج بھلا دی گئیں گائی کا ابھی نیتری منجو دیوان کی منجو جی کے ڈیٹیلڈ انٹرویو کا بلوگ بیٹے ہوئے دن کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اب آپ ہم سے ٹیلیگرام پر بھی جڑ سکتے ہیں ٹیلیگرام کا ہمارا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا اور اب آپ سے ایک اپیل آپ ہمارے ساتھ ایک درشک کے روپ میں جڑے ہوئے ہیں لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ بیٹے ہوئے دن کا سکریہ حصہ بنیں اگر آپ کے اردگرد یا آپ کی جانکاری میں فلموں سے جڑا لیکن آج غمنامی میں کھو چکا کوئی ریٹائرڈ کلاکار یا تکنیشین ہو تو ان سے سمپر کرنے میں آپ ہماری مدد کریں ہم چاہیں گے کہ ایسے تمام بھولے بسرے کلاکار بیٹے ہوئے دن کے پلیٹ فارم پر آئیں اور آپ سے روبروں ہوں ادھارن کے لیے کچھ سالوں پہلے ہمیں پتا چلا تھا کہ انیس سو چالیس کے دشک کی مشہور ابی نیتری بیملہ کماری مغل سرائے میں رہتی ہیں یہ وہی بیملہ کماری تھی جن پر فلم برسات کا گیت ہوا میں اڑتا جائے مورا لال دپٹا ملمن کا پچرائز ہوا تھا تو ملتے ہیں بہت جلد ہندی سینیما کی کسی اور بھولی بسری شخصیت کسی بھولی بسری داستان کو لے کر تب تک کے لیے اجازت دیجئے نمسکار بلاغ بیتے ہوئے دن اب کتاب کی شکل میں ڈیٹیلز اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیکھئے